نمشکار میں آنڈانہ سوئی میوزک لرنس کلا کرو کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں میرے اپنے چینل پر جس کا نام ہے سربی سوار سنگم تو آج میں ایک بہت انٹریسٹک ٹوپک لے کر کے آیا ہوں کئی سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے آن لائن کلاس میں بھی پوچھتے ہیں کئی سارے سٹوڈنٹس کئی آف لائن کلاس میں بھی پوچھتے ہیں اور کئی سارے لوگ میرے کمنٹ باکس میں یوٹیوب چینل کے مادم سے پوچھتے ہیں کہ سر پلیکٹرم جو ہم لوگ چلاتے ہیں تو پلیکٹرم کو ایک ہی سائٹ چلائیں یا الٹرنیٹ ہم کو چلانا چاہیے یہ کئی سارے جو بیگنر ہوتے ہیں جو سٹارڈنگ جنہوں نے کیا ان کے مند میں ڈاؤٹس رہتا ہے کہ پلیکٹرم کو ایک ہی سائٹ چلائیں یا دونوں سائٹ چلائیں ڈیٹیل میں دینے والا ہوں اگزامپل کے ساتھ دینے والا ہوں تو آپ لوگ بنے رہی ہیں میرے ویڈیو میں جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر آپ لوگ ضرور میں چینل کو سبسکرائب کر لیجائے گا نوٹیفکیشن بل پر بھی ضرور کلیک کرے گا تو جو لوگ بھی انٹریسٹڈ ہے میوزک سیکھنے کے جو بینجو سیکھنا چاہتے ہیں جو تبلہ سیکھنا چاہتے ہیں جو ہارمونیوم سیکھنا چاہتے ہیں اور جو انڈین ووکل کلاسیکل کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجائے گا کیونکہ میں ان فیوچر کئی سارے لیسن لے کر کے آنے والا ہوں آلریڈی میرے اس چینل پر بینجو کے کم سے کم دو سو سے دھائی سو ویڈیو اپلوڈ اٹھے آپ لوگ میری پلیلیسٹ میں جا کر وہاں پر آل بینجو لیسن کے نام سے پلیلیسٹ بنی ہوئی وہاں پر جا کر کہ آپ میرے بینجو کے لیسن دیکھ سکتے ہیں تبلہ ہارمونیوم اور گائیکی کے لیسن بھی میں کچھ سمیے کے بعد اپلوڈ کرتا رہوں گا اور آنے والے سمیے میں کئی سارے ایسے میوزک کے انٹریسٹنگ کوشن آپ کے سوالوں کے جواب بھی میں دیتا رہوں گا تو آپ لوگ ضرور میں چینل کو سبسکرائب کرے گا یہاں آپ لوگ میوزک سیکھنا چاہتے ہیں میوزک سی لیٹیڈ انٹریسٹنگ جانکاری یہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو اسے پہلے ہم لوگ شروع کریں آپ لوگ کو ایک انفرمیشن اور میں شیئر کر دیتا ہوں جو لوگ نئے ہیں کہ میری آن لائن کلاسز بھی بینجو کے چلتی ہے میں لائیو سیشن بھی بینجو کے لیتا ہوں لائیو کلاس چلتی ہے تو جو لوگ بھی آن لائن بینجو گھر بیٹے سیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ میری لائیو کلاسز کو بیٹن کر سکتے ہیں اس کی ساری انفرمیشن میں آپ کو اس نمبر پر دوں گا جو نمبر یہاں پر اسکرین پر چل رہا ہے یہ میرا واتس اپ نمبر ہے یہاں پر آپ مجھے ٹیکس میسیج ہائی ہیلو نمشکار کا لکھر بھیج سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو آن لائن کلاس سے لیٹیڈ جانکاری میں آپ کو دوں گا یہاں آپ کو لگتا ہے تو آپ لوگ میرے لائیو سیشن جو لائیو کلاسز میری چلتی ہے بینجو کی اس کو بھی آپ لوگ اٹین کر سکتے ہیں تو آئیے بینہ دیل کرتا ہم لوگ اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں اور ڈیٹیل میں ہم لوگ سمجھتے ہیں ایکزامپل کے ساتھ ہم لوگ سمجھتے ہیں کیا صحیح طریقہ ہوتا ہے پلیکٹرم کو چلانے کا کیا ہم ایک ہی سائٹ چلا ہے یا الٹرنیٹ ہم کو چلانا چاہیے تو آئیے اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلیکٹرم یہ دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی کمپوزیشن کس طریقے کی ہے کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو آپ کا کومن سینس بھی آپ کو یوز کرنا پڑے گا آپ کے دماغ کے انصار آپ کو سوچنا پڑے گا کہ مجھے یہاں پر پلیکٹرم کو تیجھ چلانے کی ضرورت ہے یا میرا سلو سپیڈ میں ہی کام ہو جائے گا ہے نا کیونکہ ایک طرح پلیکٹرم چلانا اندہ سینس ہم لوگ دا بول بول رہے ہیں جو ایک سائیڈ ہم لوگ چلتے ہیں اوپر سے نیچے کیوں ٹھیک ہے اب یہ چیز تو آپ کو پتا ہے کہ ایک سائیڈ جب ہم لوگ چلاتے ہیں تو آویس ہم لوگ اس کو جیادہ سپیڈ تک تو لے کر کے نہیں جا سکتے ہے نا دیکھیں بس اتنی سپیڈ میکزیم سپیڈ تک ہم لوگ تھوڑا بہت اس کو لے کر کے جا سکتے ہیں لیکن جیدی ہم کو زیادہ ہی دھروت میں بجانا ہے تب تو ہم کو آلٹرنیٹی چلانا پڑے گا ٹھیک ہے وہ سیمپلے دی چلانا ہے ایک سائیڈ تو ٹھیک ہے تو آلٹیمیٹلی ایدی آپ کا کام یہ دی کیول ایک سائیڈ سے ہی ہو رہا ہے یہ دی آپ کو زیادہ اس پر کی ضرورت نہیں تو آپ ایک سائیڈ ہی چلائیے کوئی دیکھت نہیں لیکن اسٹارٹنگ میں ایک چل میں جب میں ریاست کرواتا ہوں تو ریاست میں آلٹرنیٹ اس لئے کرواتا ہوں تاکہ آپ کو کیول ایک ہی طرف چلانے کی عادت نہ لگ جائے اس لئے ہم لوگ پلٹے کا جب ریاست کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کو آلٹرنیٹ بجاتا ہے یا سٹارٹنگ میں جب ایک دم بیگنر شوات ہوتی تو ہم لوگ اس طریقے سے بھی کر سکتے کہ ایک سائیڈ آپ چلائیے تاکہ اس کو کم سے کم پہلے ایک سائیڈ لیکٹرم کو چلانے کیا جاتا تو سور کے ساتھ لیکن اس سپیڈ میں یدی ایک طرف ہم لوگ چلائیں گے ایک سائیڈ یدی ہم لوگ بجائیں گے تو ہم لوگ زیادہ سپیڈ تک نہیں بجا سکتا ہے اگر دونوں سائیڈ چلائیں گے ٹھیک ہے نا تو ایک طریقے یہ کونسپٹ ہو گیا اس کے بعد میں تھوڑا سا ایکزامپل کہ تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں جیسے فور ایکزامپل گانا ہے کوئی سا جیسے ہم لوگ شیولی سانگ لیتے ہیں تو شیولی سانگ جو ہے اس میں میں آپ کو تھوڑا سا ایک بار بجا کر بتاتا ہوں اس کا جو سٹارڈنگا میوزک ہے اب یہاں پر مجھے دونوں سائیڈ چلانے کی ضرورت کیا ہے کوئی ضرورت نہیں جب اتنی سلو کمپوزشن ہے تو آپ ایک سائیڈ میں بھی تو کام ہو رہا ہے نا الٹرینٹ پر وہاں پر چلانے کی ضرورت کیا ہے یا آپ کو ایسے کرنے کی ضرورت ہے کر رہے ہو الٹرینٹ بجا رہے ہو تو بھی پرابلم نہیں ہے لیکن جب کام ایک سائیڈ سے ہی چل رہا ہے ٹھیک ہے اب جیسے اس کے بعد جو بچتا ہے نظریں ملتے ہی نظروں کو نظروں سے چُرائے ماں پاپا ماغا تو ماں پاپا ماغا اب یہ تو اتنی سلو ہے نا سلو اسپن میں تو ہم اس کو ایک طرف بھی بجائیں گے تو وہ بھی بجائیں گے یا پھر دونوں طرف بجا دو تو بھی کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے اب جیسے مطلب میکزیمم ٹائم آپ کو کوئی بھی ہی کمپشن بج رہی ہے تو آپ ایک سائیڈ چلانے سے ہی آپ کا کام بن جائے گا آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے دونوں سائیڈ دونوں سائیڈ کے ضرورت کب پڑتی ہے اس کے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جیسے اب یہ ہم نے بجائے اب اس میں میں یدی میں آلٹرنیٹ نہیں چلاتا ہوں اور کیول ایک سائیڈ میں بجاتا ہوں تو دیکھیں اس کا فیل ابھی میں نے جو بجائے وہ آلٹرنیٹ چلا کر کے بجائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا فاس کمپشن ہے تھوڑا سا لگنا بھی چاہیے کہ فاسٹ میوزک ہے ہے نا ابھی میں ایک سائیڈ چلاتا ہوں اب دیکھیں لے تو وہی جاری ہے نا اب لے تو وہی جاری ہے اب ایسا تو نہیں کہ میں ایک سائیڈ چلا رہا ہوں تو کوئی خراب لگ رہا ہے یا سننے میں ایسا کچھ نہیں لگ رہا ہے ہے نا تو دونوں ہی چیزیں اپنی اپنی جگہ سے ہی ہیں ٹھیک ہے چاہے آپ ایسے بجاؤ چاہے آلٹرنیٹ بجاؤ چاہے ایک سائیڈ بجاؤ وہ آپ کو آپ کے کامن سینس کو آپ کو یوز کرنا ہے آپ کے مائنڈ کو آپ کو یوز کرنا ہے کہ کہاں پر کیسا میں بجاؤں گا تو اس سے تھوڑا سا سننے میں تھوڑا سا اچھا لگے گا ہے ٹھیک لگے گا اب جیسے یہ فاسٹ کم پوزشن ہے یہ بھی بجت ہو رہا ہے سلو میں بھی بج رہا ہے ہم لوگ ایک سائیڈ پلیکٹرم بجا رہے ہیں تو بھی چل رہا ہے لیکن تھوڑا سا ایک ماحول کو چینج کرنے کے تھوڑا سا چونکہ فاسٹ میوزیک ہے تو بھی فاسٹ چلائیں گے ہم لوگ آلٹرنیٹ چلائیں گے تو تھوڑا سا اور اس میں ایفیکٹ آئے گا تھوڑا تو یہاں پر ہم نے آلٹرنیٹ چلا ہے تو آلٹی میٹ لی آپ کیسے بھی چلا سکتے ہیں چاہے آپ ایک سائیڈ چلائی ہے چاہے آپ آلٹرنیٹ چلائی ہے ڈپین کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کا یوز کر رہے ہیں اوکے تو یہاں پر ان لوگوں نے دیکھا تو آپ کس طریقے سے بھی چلا سکتے ہیں آپ چاہے ایک سائیڈ چلائی ہے چاہے آپ آلٹرنیٹ چلائیے وہ ڈپین کرتا ہے آپ کے اوپر اور جیسے سے دھیرے دھیرے آپ کا نولیج بڑھتا چلا جائے گا آپ کا انوبہ بڑھتا چلا جائے گا تو آپ کو ساری چیزیں اپنے آپ آنے لگے گی اپنے آپ آنے لگے گی گیان راستے میں ملتا ہے آپ یہ میں سوچیں کہ پہلے ہم پورے گیانی ہو جائیں گے تب ہی جا کر کہا وہ ساری چیزیں آئی نہیں گیان تو راستے میں ملے گا آپ سوچ رہے ہیں کہ آج آپ نے شروع کیا ہے اور آج ہی آپ کو ساری چیزیں پتہ لگ جائے تو ایسا possible نہیں ہے جو چیز کا جو سمعہ ہے وہ اسی سمعہ پہ ہی آئے گی اس سے پہلے دیا آپ کو بتا بھی دیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہی چیزیں ہوتی ہیں آپ بس کرتے رہیے کرتے رہیے آپ کو ساری یہ ڈاؤٹس ایکچولی بگنرز کے مند میں رہتے ہیں تھوڑا وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو ہنہ ان کا موٹیویشن بڑھے اس لئے ان ٹاپک پر اس طریقے کے میں ویڈیوز لے کر کے آ جاتا ہوں ٹھیک ہے ادرواہی یہ ساری چیزیں انوبھاؤ سے آنے والی ہے جیسے اسے آپ کا سمعہ بڑھتا چلا جائے گا جیسے جتنا سمعہ آپ بینجو کے ساتھ بیتاتے چلے جائیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں اپنے آپ آنے لگے گی اپنے آپ آپ کا انوبھاؤ بڑھنے لگے گا بس اسٹارٹنگ میں جو ٹیچر آپ کو جو گروہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ ان کو کرتے جائیے کرتے جائیے تھوڑا سا اپنا بھی دماغ لگائیے تو یہ ساری چیزیں ملا کر کے دیرے دیرے نالیج اور انوبھاؤ جیسے سے بڑھے گا آپ کا سارا ڈاؤٹ دیرے 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 کلیر ہوتا چلا ہے کیونکہ یہ جو ڈاؤٹ آج آپ کے من میں ہے وہ کبھی نہ کبھی ہمارے من میں بھی رہا ہوگا جو بینجو پلیئر آج جتنے بھی ہیں پروفیشنل وہ سبھی کی من میں رہے تھا لیکن کنٹینیس نیرن ترہ ابھیاس سے وہ ساری چیزیں دیرے دیرے ڈاؤٹ آپ کے کلیر ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ اشدتہ وصفائی آپ کے اندر آنے لگتی تینکیو سو مچ